اسرائیل لگاتار ایران کے سمرتکوں کو مار رہا تھا اس بیچ ایران نے ایک اکتوبر کو اپنے اور پروکسی نیتاؤں کی حتیہ کے جواب میں اسرائیل پر تابر توڑ مسائل اٹیک کیے ایران کی ایجنسی آئی آر جی سی کا کہنا ہے کہ اس کے 90 فیصد حملے سفل ہوئے ہیں اور نشانے پر بھی لگے ہیں اور اس سال یہ ایران کا اسرائیل پر دوسرا سیدھا حملہ ہے اسرائیل کی سرکشہ کے لیے سمدر سے لے کر جارڈن اور اراک میں موجود امریکی ائر ڈیفنس بھی اس کو پوری طرح روکنے میں ناکامیاب رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی دوری قریب اکیس سو کلومیٹر کی ہے اور ایران سے اسرائیل تک پہنچنے میں دو دیش اراک اور جارڈن کو پار کرنا ہوتا ہے ایسے میں یہ چرچائیں تیز ہو گئی ہے کہ ایران کی مسائل شمتہ کتنی انت اور آدھونک ہے جس کے بلبوتے پر وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ پشچمی دیشوں کو بھی آنکھ دکھا رہا ہے اسی سال اپریل میں اسرائیل پر کیے گئے ایران کے پہلے حملے کے بعد ایرانی نیوز آؤٹلیٹ آئی ایس ای نے اور ایران پریمیر نے گرافکس کے ذریعے ایران کی مسائل شمتہ کے بارے میں جانکاری دی تھی جس میں ایران کی ایسی نو مسائلوں کو دکھائے گیا تھا جو اسرائیل تک پہن سکتی ہیں ان میں سب سے خطرناک سیجل ہے جو سترہ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے سے زیادہ کی رفتار سے اڑان بھرنے میں سکشم ہے اور اس کی رینج تقریباً دھائی ہزار کلومیٹر ہے اس کے علاوہ کھےبر شہاب تین اور اماد ایک ہیں جن کی رینج دو دو ہزار کلومیٹر ہے ساتھ ایران کی حج کاسر مسائل کی رینج چھوہدہ سو کلومیٹر کی ہے بیلیسٹک مسائلوں کے علاوہ ایران کے پاس خھ پچپن جیسی کروز مسائلیں بھی ہیں جو تین ہزار کلومیٹر تک کی دوری تک مار کرنے کی شمتہ رکھتی ہیں خھ پچپن ہوا سے ہوا میں مار کرنے کے ساتھ ساتھ پرمانو وارہیڈ لے جانی کی بھی شمتہ رکھتی ہے اور اس کے علاوہ اڈوانس انٹی شپ مسائل خالد فرز بھی جس کی رینج تین سو کلومیٹر ہے اور یہ ایک ہزار کلومیٹر تک کا وارہیڈ لے جانے میں سکشم ہے برلین میں موجود انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فور سٹرٹیجک سٹڈیز کے ایکسپرٹ فابین ہنز نے عرب نیوز کو یہ بتائے کہ منگلوار کو داگی گئی تین خطرناک مسائلیں ہج کاسم، خیبر شیکن اور فتح ایک ہو سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ اس فارم سے لانچ کی جانے والے لیکوٹ پروپلن مسائلیں سمبھاوت روپ سے اماد بدر اور خورمشر ہو سکتی ہیں ایران اپنی بلیسٹک مسائلوں کو امریکی ازرائیل اور شیطر کے دوسرے خطروں سے خود کی سرکشہ اور جوابی کاروائی کے لیے ضروری مانتا ہے دوسری اور ازرائیل اس بات سے انکار کرتا ہے کہ وہ نیوکلر بم بنا رہا ہے امریکہ میں ہی موجود فاؤنڈیشن فور دیفنس آف ڈیموکریسیز کے سینئر فیلو بہنام بین تالیب علو کی دوہزار تیس کی ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایران ٹرانسپورٹ اور فائرنگ سسٹم کے ساتھ بھومیگت مسائل لپو اور بھومیگت مسائل اتپادن اور سٹوریج سینٹرز بنا رہا ہے اس کے علاوہ ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جون دوہزار بیس میں ایران نے اپنی پہلی بلیسٹک مسائل انڈرگراؤنڈ سے دا گی تھی آرمز کنٹرول اسوسییشن کا کہنا یہ ہے کہ ایران کا مسائل پروگرام کافی حد تک اتر کوریائی اور روسی ڈیزائنوں پر آدھاری تھا اور اس کے نرمان میں چینی سہایتہ ملی ہوئی ہے بھرحال آپ کا اس ویڈیو پر کیا کچھ کہنا ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے بڑنے رہے ہمارے ساتھ ٹی ونائن ڈیجیٹل پر